خاص طور پر اگر اپنے جسم میں درد ہو آپ کو تو آپ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھیں بسم اللہ تین بار پڑھ کے اعوذ باللہ و قدرتی من شر ماجد و احاضر و سات بار پڑھیں انشاءاللہ اس سے بھی پائدہ ہوگا پھر پھیجامہ کرانا کپنگ کروانا پچھنے لگوانا سنگی لگوانا یہ علاج جو ہے یہ بھی بہت محصر ہے کیونکہ جس جگہ تکلیف ہو وہاں جب پچھنے لگائے جاتے ہیں تو اس سے گندہ خون نکلتا ہے تو شیطان جو ہوتے ہیں جنات جو ہوتے ہیں وہ خون میں گستے ہیں خون ان کے لیے کیریئر ہے جیسے اور ٹاکسنز کا کیریئر ہے تو جنات بھی اسی میں ہی ٹرائول کرتے ہیں جسم میں اور جا کے گھس کے بیٹھ جاتے ہیں بندے کو وہاں تکلیف دینے کے لیے جب پچھنے لگتے ہیں اور خون کھیچا جاتا ہے تو باہر نکلنا پڑتا ہے ان کو تو اللہ کے اذن سے وہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دماؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو پچھنے لگوانے یہ شہد پینے اور آگ سے داغنے میں اگر وہ مرز کے مطابق ہو یعنی فائدہ ہو جاتا ہے لیکن آگ کے داغنے کو میں پسند نہیں کرتا اس لیے شہد کا پینہ خاص طور پر ہر مہینے میں کم از کم تین بار صبح کے وقت شہد براہرات چاٹا جائے اسے چمچ وغیرہ کے ساتھ نہیں جیسے کسی ایسی گلاس وغیرہ میں ڈالیں اور تین گھونٹ پی لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر جو مسنون ایام ہیں اس میں اگر پچھنے لگوائے جائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر مرز کا علاج ہے کلونجی کے اوپر بھی آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس تیل جو ہے اس کا اس کو تکلیف والے حصے پر آپ اس سے مساج وغیرہ کر سکتے ہیں کلونجی کے چند دانے بھی مریض کو کھلائے جا سکتے ہیں